اگر آپ کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ استعمال کرتے ہو تو آپ کو بتا ہوگا کہ ون کی کا مقصد کیا ہے اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ون کی کا مقصد کیا ہے اور یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ یہ سٹارٹ مینیو اوپن کرنے کے لیے ہوتی ہے اگر آپ کا بھی یہی جواب ہے کہ یہ صرف سٹارٹ مینیو ہی اوپن کرنے کے لیے ہوتی ہے تو آپ یہاں پر غلط ہیں اس کے بہت سارے استعمال ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو دوستو میں آج آپ کو ایک سنگل ونکی کے ساتھ بہت سارے اور کیز ملا کر کمبینیشن بنا کر ان کے شارٹ کٹ کیز بنانے سکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح بنائے جاتے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے اور آپ کی روز مرہ کمپیوٹر کے استعمال میں ان کا کتنا عمل ہے جیسے ونکی کے ساتھ ٹیب کا بٹن ملا لیں یا ونکی کے ساتھ ایرو کیز کا بٹن ملا لیں یا ونکی کے ساتھ مائنس کا بٹن ملا لیں پلس کا بٹن ملا لیں اور بہت سارے بٹن ملا کر ان کا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے اور یہ شارٹ کٹ کی بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے کیز ملا کر ان کا شارٹ کٹ کی بن سکتا ہے جو آپ کے بہت استعمال ہونے والا ہے تو دوستو اگر آپ کمپیوٹر یوزر ہیں اور رزانہ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ان سبھی شارٹ کٹ کیز کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ہمیشہ کام آنے والے ہیں اور آپ کا بہت سارا ٹائم بچانے والے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ان سبھی شارٹ کٹ کیز کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور کسی بھی پارٹ کو سکپ نہیں کرنا ہیلو گائز میرا نام ہے محمد شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایر ورسی سلوشن میں اپنے چینل میں آپ سب کو غشاندی کہتا ہوں سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیلٹ آئیکن پر بھی کلک کرنے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہے اور اگر آپ کی میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور دوستو کو شیئر بھی کیجئے گا چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وین کی کے ساتھ یہ طے پر ہم کون کون سی short cut keys ملا کر ایک combination بنا کر ہم shot cut keys بنا سکتے ہیں سب سے پہلے جو combination آتا ہے وین کی کے ساتھ وہ ہے numbers اب آپ سوچ گئے کہ numbers کا وین کی کے ساتھ کیا combination ہو سکتا ہے اور اس کا کیا use ہو سکتا ہے اب آپ سوچ گئے کچھ زیادہ use تو نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے وین کی کے ساتھ اگر numbers کا آپ استعمال کرو گے جیسے وین کی پلس 1 ہو گیا 2 ہو گیا 3 ہو گیا 4 ہو گیا 5 ہو گیا جو کہ کیو بورڈز پر دیئے گئے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی یوزفل اور آپ کے بہت ہی کام آنے والے اور آپ کے بہت سارے وقت کو بچانے والے ہیں اگر آپ سے کوئی کہے کہ جو آپ کی ٹاسک وار میں جتنے بھی پروگرامز پن کیے ہوئے ہیں منیمائز کیے ہوئے ہیں ان پروگرامز کو اوپن کرو اور بینا ماؤز کے تو آپ سوچو گئے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے یہاں پر ہی یہ نمبرز والا فیچرز ہے یہ کام آتا ہے فار اگزمپل اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے جو ٹاسک وار میں جتنے بھی پروگرامز پن ہیں جا منیمائز کیے ہوئے ہیں ان پروگرامز کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو آپ کیا کرو گے آپ سمپلی ماؤز کے ساتھ اس پروگرام پہ آو گے اور اس پہ کلک کرو گے اور پروگرام اوپن ہو جائے گا اور اگر آپ سے کوئے کہ آپ نے بینا ماؤز کے ان پروگرامز کو اوپن کرنا ہے تو آپ کیسے کرو گے اس کے لئے آپ کو ون کی پلس نمبرز کے بٹن کو ایک سیکنس کے ساتھ کلک کرنا ہوگا تو یہ پروگرام اوپن ہو جائیں گے جیسے فار اگزمپل آپ نے یہ والا پروگرام اوپن کرنا ہے تو آپ ون کی پلس ایک کا بٹن پلس کریں گے اور اگر اس سے ساتھ والا کرنا ہے تو دو پریس کریں گے اس کے ساتھ والا کرنا ہوگا تو ون کی پلس تھری پریس کریں گے اور اس کے ساتھ والا کرنا ہے اسی سیکنس سے آپ نے اگر ان پروگرامز کو اوپن کرنا ہے تو آپ کی بڑکی مدد سے کر سکتے ہیں میں آپ کو ڈیمو دکھاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے فرض کریں آپ نے یہ دو نمبر پروگرام اوپن کرنا ہے تو آپ ون کی پلس ٹو پریس کریں گے یہ میں پریس کرنے لگا ہوں ون کی پلس ٹو تو یہ پروگرام اوپن ہو گیا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ون کی پلس ٹری والا اوپن کرنا ہے تو یہ ٹری والا اوپن کر لیں گے اور اس کے بعد اس سے آگلے والا کرنا ہے ون کی پلاس فور وہ والا اوپن ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ ون کی پلاس نمبر سیکنس کے ساتھ پریس کریں گے تو یہ پروگرام اوپن ہو جائے گا اور اسی سیکنس کی مدد سے آپ ان پروگرام کو دوبارہ پھر منیمائز بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ دو نمبر پروگرام میں یہ اوپن کیا ہوا ہے اس کو منیمائز کرنا ہے تو یہ میں ون کی پلاس دو پریس کروں گا تو یہ منیمائز ہو جائے گا اور یہ پروگرام ہے یہ جو موزیلہ اوپن ہے یہ چار نمبر پہ ہے یا ون کی پلس چار پریس کروں گا تو یہ منی ماز ہو جگا یہ تری والا کروم کہ ہے یا ون کی پلس ستری پریس کروں گا تو یہ منی ماز ہو جگا اسی نمبر کیز کی مدد سے ہم سارے پروگرامز کو منی ماز اور میکسیمائز کر سکتے ہیں اور اگر کوئی پروگرامز اوپن نہیں بھی ہے فرض کریں یہ پروگرام ہے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں یہاں پہ آئیکن بنا ہوا ہے پن ہے یہ پروگرام لیکن یہ اوپن نہیں ہے لیکن ہم نے پھر بھی اوپن کرنا ہے تو ہم تب بھی ونکی پلس ٹو کا بٹن پلس کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ہے اب کے بعد جو نیکسٹ کی کمبینیشن آتا ہے ونکی کے ساتھ وہ بہت ہی یوزفل اور بہت ہی امپورٹر اور آپ کے ہمیشہ کام آنے والا ہے اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے کمبینیشن میں جو بھی ایکٹیو ونڈو ہے اس کو لیفٹ کر دو رائٹ کر دو اوپر کر دو نیچے کر دو کسی بھی جگہ پہ اسے موو کر دو تو آپ اسے کیا کرو گے آپ سمپل اوپر جو میکسیمائز اور مینیمائز کا بٹن ہوتا ہے وہاں پہ جاؤ گے اور ماؤس کے ساتھ اس پہ کلک کر کے اس کو لیفٹ رائٹ اوپر نیچے کہیں بھی کر دو گے تو اگر آپ سے وہ کہے کہ آپ نے بنا ماؤس کے اس کو اوپر اور نیچے لیفٹ رائٹ کرنا ہے تو آپ کیسے کرو گے یہاں پر یہ شارکر کی استعمال ہوتی ہے ون پلس ایرو کیز تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ون پلس ایرو کیز کی مدد سے ہم کیسے اپنی ایکٹیو ونڈو کو اوپر نیچے لیفٹ رائٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل یہ ہمارے پاس یہ ونڈو ایک ایکٹیو ونڈو ہے اگر ہم نے اس کو لیفٹ کرنا ہے یا رائٹ کرنا یا اوپر کرنا ہے ہم سمپل اس پر کلک کریں گے اور لیفٹ کر لیں گے رائٹ کر لیں گے نیچے کر لیں گے اوپر کر لیں گے اور اگر ہمیں اس ایکٹیو ونڈو کو بنا ماؤس کے اوپر نیچے لیفٹ رائٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ونڈوز والے بٹن کو پریس کرنا ہے اور اس کو ہم نے ایرو کیز کی مدد سے اوپر نیچے لیفٹ رائٹ منیمائز میکسیمائز کر سکیں گے مثال کے طور پر ہم کرتے ہیں اس کو لیفٹ کرنا ہے تو ہم نے ونڈو کے بٹن کو پریس کرنا ہے اور ساتھ میں لیفٹ والے بٹن کو پریس کرنا ہے تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ چلے جائے گے اور اگر ہم نے رائٹ سائیڈ پہ کرنا ہے تو ہم نے ونڈو کے بٹن کو پریس کرنا ہے اور اس کے بعد رائٹ سائیڈ پہ کر لینا ہے اور اگر اسی طرح ہم نے اس کو میکسیمائز کرنا ہے تو یہاں پہ ہی ہم نے اپ والا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ میکسیمائز ہو جائے گا تو اگر ہم نے اس کو چھوٹی وینڈو میں کرنا ہے تو ڈاؤن والا بٹن پریس کریں گے تو یہاں سے اگر ہم نے منیمائز کرنا ہے تو ڈاؤن والا بٹن پریس کریں گا تو یہ منیمائز ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ اس کو اوپر کرنا ہے تو پھر آپ والا بٹن پریس کریں گے اور اگر ہم نے اس کو یہاں سے ہی رائٹ سائیڈ پر کرنا ہے تو ہم رائٹ والا بٹن پریس کر دیں گے اور چھوٹی وینڈو میں کرنا ہے تو ہم نے آپ والا بٹن پریس کریں گے یہ اوپر کی طرف چھوٹی ہو جائے گی اور ہم نے اگر یہ اس کو نیچے کی طرف چھوٹی کرنا ہے تو پھر یہ پریس کریں گے دوبارہ پھر پریس کریں گے تو یہ چھوٹی وینڈو نیچے کی طرف ہو جائے گی اور اسی جگہ سے ہم نے لیف سائٹ پہ کرنا ہے تو یہاں پہ لیف سائٹ والا بٹن پریس کر دیں گے اور اسی کو ہم نے اوپر چھوٹی وینڈو میں کرنا ہے تو پھر آپ والا بٹن پریس کریں گے کچھے اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں کیا آپ کو یہ پتا تھا اگر آپ کو نہیں پتا تھا یہ جان کر آپ کو اچھا لگا تو یار آپ کو بھی چاہیے کب وڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ کی کمبینیشن ہے ون کی کے ساتھ وہ ہے ون پلس اے جی ہاں دوستو جیسے ہی آپ ون پلس اے پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایک ایکشن سینٹر کی ونڈو اوپن ہو جائے گی اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ ایکشن سینٹر کا کیا یوز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ ون پلس اے پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کئی ساری آپشنز اوپن ہو جاتی ہیں جیسے برائیڈنس ہو گیا وائ فائی سیٹنگ ہو گیا وی پین ہو گیا اور ونڈو سیٹنگ ہو گیا اور بھی کئی ساری سیٹنگز اوپن ہو جاتی ہیں جنہیں آپ بغیر سرچ کی اوپن کر سکتے ہیں اور اپنی کمپیوٹر کی اور اپنی ونڈوز کی سیٹنگ کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیچٹ کی کمبینیشن آتا ہے ون کی کے ساتھ وہ بہت ہی useful اور بہت ہی important ہے بہت سے computer users کو ان کے بارے میں پتا ہے اور بہت سے لوگ اس کی استعمال جانتے ہیں اگر آپ کو اس کے use کا نہیں پتا اور آپ کو اس کا استعمال کا نہیں پتا تو آپ کو اس کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے جو کہہ win plus d I'm sure آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا اور آپ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں اگر آپ کو اس کے استعمال کا نہیں پتا تو ڈانٹ وڈی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے فرض کریں آپ اپنے کمپیوٹر میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے بہت ساری فائلز کو اوپن کیا ہوا ہے آپ نے ان سبھی فائلز کو منیمائز کرنا ہے آپ کیا کریں گے آپ ایک ایک کر کے اوپر جا کے انہیں منیمائز پر کلک کر کے انہیں منیمائز کر دیں گے اگر آپ کو اس کے استعمال کا پتہ ہے تو آپ کیا کروگے ساری فائلز کو منیمائز کرنا ہے تو ون پلس ڈی پریس کریں گے تو آپ کی ساری فائلز مینیمائز ہو جائیں گی اور اگر اس کو دبارہ پھر آپ نے میکسیمائز کرنا ہے تو آپ دبارہ پھر ون پلس ڈی کا پریس بٹن کریں گے آپ کی ساری فائلز میکسیمائز ہو جائیں گے فار اگزمپل آپ کے پاس کچھ فائلز اوپن ہیں آپ ان فائلز پر کام کر رہے ہو آپ نے اسے مینیمائز کرنا ہے تو آپ کیا کروگے سمپل اوپر یہ پٹی ہے اس پر جا کے یہاں پہ منیمائز کا بٹن ہے اس پہ کلک کرو گے ماؤس کے ساتھ اور یہ منیمائز ہو جائے گا اور پھر یہ منیمائز کرنا ہے تو یہ منیمائز ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ سبھی فائلز کو منیمائز کر لوگے اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ نے بینہ ماؤس کے ان سبھی فائلز کو منیمائز کرنا ہے تو آپ کیسے کرو گے آپ سمپل اپنے کی ووڈ پہ جاؤ گے وہاں پہ ون پلاس ڈی کا بٹن پریس کرو گے اور یہ سبھی فائلز آٹومیٹکلی منیمائز ہو جائیں گے اب میں ونڈو پلاس ڈی کا بٹن پریس کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں میں نے ونڈو پلاس ڈی کا بٹن پریس کیا ہے تو یہ سبھی فائلز آٹومیٹکلی منیمائز ہو گئی ہیں اور دوبارہ پھر میں نے ان سبھی فائلز کو میکسیمائز کرنا ہے تو میں دوبارہ پھر ون پلاس ڈی کا بٹن پریس کروں گا تو یہ سبھی فائلز دوبارہ پھر اپنی جگہ پر آ جائے گی جیسے ہی میں ون پلس ڈی کا بٹن پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ ہمارا سامنے ڈیکسٹوپ شو ہو جاتا ہے اور دوبارہ پھر نئی فائلز پر کام کر سکیں گی اور ہماری سبھی فائلز وہ منیمائز ہو جائیں گی اور اگر دوبارہ پھر ہم نے اسی فائلز کو ہی اوپن کرنا ہے تو میں ون پلس ڈی کا بٹن پریس کروں گا تو یہ ہمارے پاس سبھی فائلز دوبارہ پھر میکسیمائز ہو جائیں گی تو دیکھا دوستو آپ نے یہ کتنا یوزفل شارٹکٹ کی تھا اور اس کے علاوہ بہت سارے یوزفل شارٹکٹ کیز آگے بھی ہیں اگر آپ کو یہ شارٹکٹ کی پسند آئی ہے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کرنے اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور اس کے علاوہ بہت سارے شارٹکٹ کیز آگے موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کو میں بتانے والا ہوں اس کے بعد جو نیکسٹ کی کمبینیشن ہے ون کی کے ساتھ وہ بہت ہی یوزفل ہے اور بہت ہی امپورٹڈ اور آپ کے ہمیشہ کام آنے والی ہے وہ ہے ون پلس ای ون پلس ای کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر میں ڈریکٹلی فائل ایکسپرولر کو اوپن کر سکتے ہیں کئی دفعہ ہمیں مائی کمپیوٹر اوپن کرنا آتا ہے ہماری کمپیوٹر کی ڈرائیوز سی ڈی ای وغیرہ اوپن کرنی ہوتی ہے کئی دفعہ ڈاکومنٹس اوپن کرنی ہوتے ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ مائی کمپیوٹر کہاں پہ ہے کہاں فائل ایکسپرولر میں جائے تو ہم ڈریکٹلی ون پلس ای کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس فائل ایکسپرولر اوپن ہو جائے گا ہم اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ وہاں سے دیکھ سکیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ کی کمبینیشن آتا ہے ون کی کے ساتھ وہ ہے ون پلس ٹیب جی ہاں دوستو ون پلس ٹیب کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر میں جتنے بھی ایکٹیو ونڈو ہیں جتنے بھی ٹاسک اوپن ہیں ان کو ایک ساتھ ایک سنگل فریم میں دیکھ سکیں گے اور اسی فریم میں آپ سوچ بھی کر سکیں گے جی تو دوستو ہم کمپیوٹر کی سکرین پر آگے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ون پلس ٹیب کے بٹن کی مدد سے کیسے اپنے تمام ٹاسک کو ایک سنگل فریم میں دیکھتے ہیں تو میں یہ بٹن پریس کرنے لگا ہوں ون پلس ٹیب تمہارے پاس یہ ٹاسک اوپن ہو گئے ہیں ایک سنگل فریم میں ان سب ہی ٹاسک کو ہم ایک سنگل فریم میں دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس کتنی ونڈوز اوپن ہیں ان سب ہی ونڈوز کو ہم دیکھ سکیں گے ایک سنگل فریم میں اور اب ہم سوچ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی ونڈو میں تو یہ میں ٹیپ کا بٹن دوبارہ پریس کرنے لگوں یہ ایک اے کر کے سب ہی ٹاسک کو ویو کر رہا ہے ہم جس مرضی ٹاسک کو سوچ بھی کر سکتے ہیں تو میں ہم ماؤس کی مدد سے بھی سوچ کر سکتے ہیں اور کی بورڈ کی مدد سے بھی سوچ کر سکتے ہیں اب میں کی بورڈ کی مدد سے یہ ڈوائس مینجر کو اپن کرنے لگا ہوں یہاں پر آ کر میں نے ٹیپ کا اور ون کا بٹن چھوڑ دینا ہے اور تو یہ ڈوائس مینجر بھی سوچ کر گیا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ کی کمبینیشن ہے ون کی کے ساتھ یہ بہت ہی امپورٹڈ اور آپ کو اس کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی آپ کے کام آنے والا ہے جس کا نام ہے ون پلس ایکس جی ہاں دوستو یہ بہت ہی امپورٹڈ اور آپ کو اس کے بارے میں ہمیشہ پتا ہونا چاہیے جیسے ہی آپ ون پلس ایکس کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ونڈو میں بہت سارے فیچرز اوپن ہو جائیں گے جی تو دوستو اب ہم کمپیوٹر کے سکرین پر آ گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ون پلس ایکس کی مدد سے ہم کیا کیا ڈریکٹلی اوپن کر سکتے ہیں تو میں یہ کی بورڈ کی مدد سے ون پلس ایکس کا بٹن پریس کرنے لگا ہوں تو میرے پاس ایک لیف سائیڈ پہ نیچے چھوٹی سی ونڈو اوپن ہو گیا جس میں پروگرامز اینڈ فیچرز ہیں پاور آپشنز ہیں سسٹمز ہے ڈسک مینجر ہے ڈوائس مینجر ہے کمانڈ پرامٹ ہے بہت سارے پروگرامز کے شارٹ کٹ اوپن ہو گئے ہیں ہم ان پروگرامز کو بغیر سرچ کی اوپن کر سکتے ہیں اگر ہم نے کسی پروگرام کو ان انسٹال کرنا ہے تو ہمیں کنٹرول پینل میں جا کے ان انسٹال والا بٹن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں سے پروگرام اینڈ فیچرز اوپن کر کے پروگرامز کو ان انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کسی اور پروگرامز کو اوپن کرنا ہے جیسے یہ ڈوائس مینجر ہے یہ اوپن کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ڈوائس مینجر بھی ہے ہم ڈوائس مینجر پر کلک کریں گے ہمارے پاس یہ ڈوائس مینجر اوپن ہو جائے گی اور اس کے علاوہ ہم نے کمانڈ پرام اوپن کرنا ہے اور اس کے علاوہ ٹاسک مینجر اوپن کرنا ہے کنٹرول پینل اوپن کرنا ہے کئی سارے فیچرز ہم ون پلس ایکس کی مدد سے ڈریکٹلی اوپن کر سکتے ہیں اس شارٹ کٹ کی کے بعد ابھی بھی آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو غلط بات ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس کے بعد جو نیکسٹ کی کمبینیشن آتا ہے ون کی کے ساتھ یہ خاص کر کے ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ آفیس میں روزانہ کام کرتے ہیں پریزنٹیشن کا کام ہوتا ہے پروجیکٹ کا کام ہوتا ہے اپنے لیپٹوپ یا کمپیوٹر کو پروجیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پر یہ شارٹ کٹ کی کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہے ون پلس پی جی ہاں دوستو ون پلس پی کے شارٹ کٹ کی مدد سے آپ اپنے لیپٹوپ کو یا کمپیوٹر کو کسی دوسرے اپریٹنگ موڈ میں سوچ کر سکتے ہیں کسی سکرین کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں یا پروڈجیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے لیپٹوپ یا کمپیوٹر کو بڑی سکرین پر ڈسپلے کر سکتے ہیں یہاں پر یہ شارٹ کٹ کی کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہے ون پلس پی اس کے بعد جو نیکسٹ کی کمبینیشن آتا ہے ون کی کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے اور یہ ہر کمپیوٹر ایکسپرٹ کو پتا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا تو آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت ایمپورٹٹ ہے اور یہ آپ کے بہت ہمیشہ کام آنے والا ہے جو کہ ہے ون پلس آر جہاں ون پلس آر کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر میں ڈریکٹلی ہر وہ سوفٹوئر ڈاکومنٹس ہو گیا سوفٹوئر ہو گیا کوئی ڈرائیو ہوگی کوئی ایکزی ہوگی کوئی بھی چیز کو ڈریکٹلی آپ اوپن کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ ون پلس آر کا بٹن پریس کریں گے آپ کے پاس ایک رنگ موڈ اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے اسی سوفٹوئر کا نام لکھ دینا ہے جو بھی اوپن کرنا چاہ رہے ہے یا فولڈر اوپن کرنا ہے اس فولڈر کا نام لکھ دینا ہے جیسے آپ لکھیں گے تو وہ آپ کے پاس ڈریکٹلی وہ اوپن ہو جائے گا فار اگزمپل آپ نے کسی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے تو آپ کیا کروگے آپ سمپل سٹارٹ مینیو پہ جاؤ گے اور یہاں پہ آل ایپس پہ کلک کر کے اپنی اسی اپلیکیشن کو ڈونڈ کے اوپن کروگے یا آپ نے کسی ڈرائیوز کو اوپن کرنا ہے تو مائی کمپیوٹر اوپن کروگے اور اس کے بعد کسی ڈرائیو کو اوپن کروگے تو یہاں پہ یہ شارٹ کر کی کا استعمال کر کے آپ اپنے ٹائم کو بچا سکتے ہیں اور ڈریکٹلی اپنے سوفٹر میں جمپ کر سکتے ہیں. فار ایکزمپل آپ نے نغرحہ پیڈ اوپن کرنا ہے تو آپ کیا کروگے ون پلس آر کا بٹن پریس کروگے اور یہاں پہ جسٹ ٹائب کرنا ہے آپ نے نوڈ پیڈ جیسے ہی آپ نوڈ پیڈ پریس کروگے انٹر کروگے اور آپ کے پاس وہ اوپن ہو جائے گا اور اس کے اراؤہ اگر آپ نے کسی ڈرائیو کو کھولنا ہے تو آپ ون پلس آر کا بٹن پریس کرنے کے بعد یہاں پہ اس ڈرائیو کو لکھ دو گے فرض کیا میں نے ڈی ڈرائیو اوپن کرنی ہے تو میں یہ ڈی ڈرائیو لکھوں گا اور اس کے بعد اس کو انٹر کر دوں گا اور ڈی ڈرائیو اوپن ہو جائے گی ڈی ڈرائیو کے اندر اگر میں نے کسی فولڈر کو اوپن کرنا ہے فرض کیا یہ میرے پاس ایک سوفٹ کا فولڈر ہے تو میں یہ بیک جاتا ہوں یہاں پہ ہی ٹائپ کرتا ہوں وین آر لکھنے کے بعد ڈی ڈرائیو اور اس کے بعد میں فولڈر کا نام لکھ دوں گا درائیو کے اندر ہے سوفٹ تو وہ سوفٹ کا فولڈر لکھ کے جیسے ہی انٹر پریس کروں گا تو وہ مجھے سوفٹ پارے فولڈر کو اوپن کر کے دکھا دے گا اس کے علاوہ اگر ہم نے کیلکولیٹر اوپن کرنا ہے تو ون پرس آر پریس کریں گے تو یہاں پہ کیلکولیٹر کا شارکر کی ہے سی اے ایل سی تو یہ میں ٹائپ کرنے کے بعد انٹر پریس کروں گا تو وہ کیلکولیٹر اوپن کر دے گا تو آپ نے دیکھا دوستو یہ کتنا یوزفل شارکر کی تھا اور آپ کو اس کے بارے میں پہلے نہیں پتا تھا اور آپ کو یہ انٹرسٹنگ بھی لگا ہے تو آپ کا ہنگ بند ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس کے بعد بہت ساری شارکر کیز مجود ہیں جن کے بارے میں آپ کو شاید نہیں پتا اس کے بعد جو نیکسٹ کی کمبینیشن آتا ہے ون کی کے ساتھ وہ آیا ون پلس مائنس اور پلس جی ہاں دوستو ون پلس مائنس اور پلس کے بٹن کے ساتھ آپ اپنے کمپیوٹر کے سکرین یا ڈسپلی کو میکنیفائر کر سکتے ہیں زوم کر سکتے ہیں فار ایگزیمپل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ون پلس مائنس اور پلس کے بٹن کی مدد سے کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک یہ ایم ایس ورڈ کی فائل ہے اور اس میں کچھ ٹیکس لکھا ہوا ہے یہاں سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو میں اس کو ون پلس مائنس اور پلس کے بٹن کی مدد سے اس کو مینگنی فائر کر کے دیکھوں گا تو وہ میں کیسے دیکھوں گا میں ون پلس پلس کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ مینگنی فائر آن ہو گیا اور دوبارہ پھر پلس کا بٹن پریس کروں گا تو یہ مینگنی فائر ہونا زوم ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہاں سے میں جا کے اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ یہ ٹیکس کیا لکھا ہوا ہے اور دوبارہ پھر میں ایسے ون پلس مائنس کے بٹن سے زوم اوٹ کر سکتا ہوں یہ بٹن ہمارے بہت کام آتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیپلی دیکھنا چاہتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم زوم کر کے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ زوم کر کے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے یہ تو ایم ایس ورڈ کی یا ایکسل کی بات کریں یہاں اس سوفٹر میں بھی زوم کی آپشن ہوتی ہے ٹیکس کو بڑھا کرنے کی آپشن ہوتی ہے یہاں سے بھی ہم ٹیکس بڑھا کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو زوم والا بٹن ہے اس سے ہم کسی بھی چیز کو میگنیفائر کر سکتے ہیں جیسے یہ ڈیکسٹوپ ہے ڈیکسٹوپ کو میگنیفائر کرنا ہو اس پہ دیکھنا ہو تو ہم ون پلس پلس کے بٹن کے ساتھ اس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا فولڈرز اوپن ہیں یہ کمپیوٹر میں ہر جگہ پہ یہ میگنیفائر کام کرتا ہے باقی جو ہے کچھ سوفٹریرز کے اندر ہی زوم کی آپشن ہوتی ہے ہم ان سے بھی کر سکتے ہیں جیسے کوئی بروزر ہے بروزر میں تو خود بخود زوم آؤٹ کی اور زوم ان کی آپشن ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ میگنیفائر میں کمپیوٹر میں کوئی بھی چیز ہو اس کو میگنیفائر کر کے یہ دکھا دیتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزوں کو بھی یہ میگنیفائر کر کے دکھا دیتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ کی کمبینیشن آتا ہے ون کی کے ساتھ وہ ہے ون پلس ایل جو کہ ونڈو لاکھ کرنے کے لیے ہوتا ہے جیسے ہی آپ ون پلس ایل کا بٹن پریس کریں گے آپ کے کمپیوٹر کی سکرین لاکھ ہو جائے گی اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی پروگرامز اوپن کیے ہوئے جتنے بھی فولڈرز اوپن کیے ہوئے وہ کلوز نہیں ہوں گے صرف آپ کی کمپیوٹر کی ونڈوز ہے وہ لاکھ ہوگی نیکسٹ آپ جب بھی اسے لوگ ان کریں گے آپ کے کمپیوٹر میں جتنے بھی فولڈرز اوپن تھے وہ ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے اور کوئی بھی کلوز نہیں ہوگا آپ جہاں پہ پہلے کام چھوڑ کے گئے تھے وہی پہ ہی سٹارٹ کر سکیں گے تو دوستو یہ تھے شارٹ کٹ کیز جو کہ ونڈ کی کے ساتھ کمبینیشن بنا کر استعمال کیے جاتے ہیں جو کمبینیشن آپ کو ہمیشہ یاد ہونے چاہیے تو اگر آپ سٹوڈنٹ ہو یا آپ ٹیچر ہو یا آپ جوب کرتے ہو یا آپ کا اپنوں آفس ہے تو آپ کو ان شارٹ کٹ کیز کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے بہت سارے ٹائم کو بچا سکتے ہیں اور آپ کو کمپیوٹر میں ایکسپٹ بنا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ ان شارٹ کٹ کیز کو ماؤس کی مدد لیے بغیر یوز کر سکتے ہیں اور آپ کمپیوٹر ایکسپٹ کہلا سکتے ہیں اور کی بورڈ کے بھی ماسٹر کہلا سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی مزید اسی طرح کی ویڈیو کی ریکوائر ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ رہے میں اسی طرح کی کمپیوٹر کے ریلیٹر بہت ساری اور ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آنگا انشاءاللہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ